سورہ ملک علم تنزیل سورہ سجدہ سورہ نمبر بتیس اور تبارک اللذی بیدی الملک سورہ نمبر سینسٹھ سورہ ملک سورہ تبارک اللذی نہ پڑھتے جب تک نہ سوتے سورہ سجدہ سورہ نمبر تھٹیٹو اور سورہ ملک سورہ نمبر سکسٹی سیمن اب کوئی آدمی سو سکتا ہے سورہ بنی اسرال اور سورہ زمر ایک جگہ آرہا ہے بہت بڑی بڑی سورتیں ہیں سیونٹین اور تھٹی نائن کہیں آرہا ہے سورہ ملک اور سورہ سجدہ تھٹیٹو اور سکسٹی سیمن تو ہو سکتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سورتیں معمول پڑھتے ہوں گے اور کچھ سورتیں کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے ہوں گے جس نے جب جو دیکھا اس نے وہ عمل کو روایت کر دیا سمجھ رہے ہے بات کو کچھ سورتیں آپ معمول پڑھتے ہوں گے کنٹینیوزلی پڑھتے ہوں گے اور کچھ سورتیں آپ کبھی پڑھتے ہوں گے اور کبھی نہیں مطلب ایک سیٹ آف سورتیں آج ایک سیٹ آف سورتیں کل آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں کبھی سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھ کے سو گئے کبھی سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کے سو گئے اور آپ سنوے کچھ سورتیں مسسل مکمل اور ہمیشہ ایسا سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس چھوٹی چھوٹی ہمیش تو یہ آپ کا معمول الگ الگ وقتوں میں رہوں گا اور دیکھنے والے نے جب دیکھا اس نے وہ بات آپ کی روایت کر دی یا واللہ والم آپ سب ایک ساتھ کرتے ہیں واللہ والم اللہ ہی بہتر جانتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ دو سورتیں مطلب علی فلامیم تنزیل ٹھیک ہے مطلب یہ سورہ سجدہ اور اس کے تبارک اللہ زیبیہ دی الملک سورہ نمبر 67 پڑھتے ہیں سورہ ملک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں حاکم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کی راویوں کہتے ہیں سورہ ملک تبارک اللہ زیبیہ دی الملک عذاب خبر سے رکاوٹ ہے آپ سنو روز پڑھتے ہیں اور یہ عذاب خبر سے رکاوٹ ہے آر ہے دیفنس ہے میرا اور آپ کا یاد رکی اسی طرح جو ہے سورہ ملک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لئے سفارش کریں گی یہ ابن ماجہ کی روایت ہے سورہ ملک سفارش کریں گی یاد رکھیں حتیٰ کہ وہ جھگڑا کریں گی اور اس پڑھنے والے کو بخشا کر لے جائیں گی خبر میں بھی بینیفٹ آخرت میں بینیفٹ سورہ ملک تبارک اللہ زیبیہ دی الملک یہ آپ پڑھیں گے اس کی یہ فائدہ ہے اس لطح سورہ ملک پڑھنے والے کی مغفرت کے لئے قیامت کے روز اللہ تعالی سے یہ سورہ جھگڑا کریں گی اور جنت میں لے جائیں گی عذاب خبر سے محفوظ رکھیں گی آخرت میں اللہ تعالی سے مجادلہ کریں گی جھگڑا کریں گی اور جنت میں بھی لے جائیں گی اپنے پڑھنے والے کو یہ تبارانی کی روایت میں جنت میں لے جائیں گی بہت ہی اہم سورت ہے اس کے تعلق سے ایک بات جو آتی ہے ابن کسیر رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ ملک کی اس کو روایت کیا وہ روایت اس طرح سے سورہ ملک خود پڑھنی چاہیے اپنے بیو بچوں کو حتیٰ کہ اپنے پڑھوسیوں کو بھی اس کی پڑھنے کی تلخین کرنا چاہیے اور صحابہ ایسا کرتے تھے خود پڑھتے تھے اپنے بیو بچوں کو بلتے تھے اور پڑھوس پڑھوسیں بلتے ہیں سورہ ملک پڑھا کرو سمجھنا ہمیں بھی کرنا چاہیے